نمسکر دوستوں کمپلینٹ کیس یعنی پریواد معاملہ پریواد کسی معاملے کی کسی کیس کی کسی اپراد کی تب درج کرائی جاتی ہے جب اس اپراد کی ایف آئی آر پولیس ریشٹرڈ نہ کرے ایک سو چھپن تین سی آر پیشی کا اپرادتنا پتر دیا جائے اس کے باوجود بھی ایف آئی آر ریشٹرڈ نہ ہو تو ایسی سٹویسن میں اس کی پریواد درج کروائی جاتی ہے یا اس اپراد کی اس دھارہ کی اس ود کی کیول پرکریا ہی یہ ہو کیا پریواد پر ہی درج ہوگا اس کی اف آئی آر نہیں ہو سکتی ہے ایسی دھارہ ہو ایسا آروپ ایسا اپراد ہو تو اس سٹویسن میں اس کا بھی پریواد ہی درج کروائی جاتی ہے یا کوئی اپراد ایسا ہے جس سے کوئی کاجنجبل آفنس نہیں بنتا ہے سنگی پرکر کا اپراد نہیں بنتا ہے آفنس جو بن رہا ہے وہ سنگی پرکر کا ہے نان کاجنجبل ہے تو ایسی سیچویسن میں اگر انسی آر پولیس اس کی ریجٹر نہ کرے تو اس سیچویسن میں بھی پریواد درج کروا جا سکتا ہے اس مام لے گی آج کے اس ویڈیو میں آپ کو میں جانکاری دینے والا ہوں کہ بھئی پریوادی کمپلیننٹ پریواد تو فائل کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد کورٹ کی پروسیڈکس میں یعنی جو سب سے ایمپورٹنٹ پروسیڈنگ ہے وہ ہے دو سو سیار پیسی میں کمپلیننٹ کا اسٹیٹمنٹ اس کے ریکارڈ کرنے کے لیے اس میں اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے کورٹ میں اپستیت نہیں ہوتا ہے تو کتنے سمجھ تک اگر کمپلیننٹ کورٹ میں بیان دینے کے لیے اپستیت نہیں ہوتا ہے تو اس سیچویسن میں کورٹ پریواد کو خارج کر سکتی ہے ویڈیو پر انتق بنے رہے تب ہی دی گئی جانکاری آپ کو پوری طرح سمجھ میں آئے گی فرینڈز جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کسی کیس میں فائی آر ریجٹرڈ نہ ہو یا کوئی اسنگی پرکرت کا اپراد ہو اس کی پریواد درج کرا دی جائے تو چاہے ماملہ سنگی پرکرت کا ہو چاہے اسنگی پرکرت کا ہو کورٹ سب سے پہلے جب پریواد میں کسی کیس کو ریجٹرڈ کر لیا جاتا ہے دو سو سیار پیشی میں کمپلیننٹ کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتی ہے اب بھائی جب کمپلیننٹ کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے گا تو اس کے بعد ہی اگلی پروسیڈنگ شروع ہو سکتی ہے لیکن اب کمپلیننٹ کا ہی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہ ہو تو اگلی پروسیڈنگ کیسے سٹارٹ ہوگی اب بھائی کمپلیننٹ کیا ہوتا ہے کمپلیننٹ تو درج کروا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد کسی کارل سے مالیجہ آپ ایک ڈیٹ پر گئے پتا چلا کی سٹرائک ہو گئی آج ایڈوکیٹ ایفچن پر آم ورک ہو گئے آج ہرطال پر ہیں کام نہیں کریں گے پڑی بادی گیا واپس لوٹ آیا اب کیا ہوا اس معاملے میں ڈیٹ لگ گئی پھر دوبارہ دوسری ڈیٹ پر گئے پتا چلا کہ آج کوٹ ویکنٹ ہے کوٹ میں جو پیٹھا سی نزکاری ہے وہ اپس سٹ نہیں ہے پڑی بادی واپس آ گیا اب تیسری ڈیٹ پر پتا چلا ہے پڑی بادی کے گھر میں کوئی کائٹ کرم پڑ گیا یا کہیں رسزاری میں کوئی کائٹ کرم پڑ گیا اسے کہیں باہر جانا ہو گیا پڑی بادی گائے اب آج وہ نہیں آسکتا تو اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیسے ہوگی کوٹ اگلی ڈیٹ فکس کر دے گی اگلی ڈیٹ میں پلتا چلتا کہ آب ایڈوکیٹ ہی اپس سیت نہیں ہے ان کے بھی کوئی بھائی نیجی کام ہو سکتے ہیں کہیں جانا پڑ سکتا ہے پھر ایڈجرمنٹ ہو گیا چار ڈیٹیں نکل گئی اب چار ڈیٹیں نکل گئی پتا چلا کہ تین میں پریبادی کمپلینٹ کوٹ پر پہنچا تھا ایک میں اس کا پرسنل ریزن تھا اس وجہ سے نہیں پہنچا اب بھائی چار ڈیٹوں میں اس طرح سے پروسیڈنگ رہ گئی کہ کاریوائی کے نام پہ کچھ ہوا نہیں تو پریبادی ہو جاتا ہے پریچان ہو سکتا ہے پانچ بھی ڈیٹ پر وہ پھر نہ ہی پہنچے کوئی ضروری کام آ جائے تو بھائی اس سٹیٹویسن میں کیا ہوتا ڈیٹ پر ڈیٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور دیرے دیرے جو کمپلینٹ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے انیکٹیو اور جب وہ انیکٹیو ہوا اور کورٹ کی پروسیڈنگ کافی اس ٹائم تک لنگا رہ گئی لڑکی رہ گئی تو بھائیہ پھر پریباد ہو جائے گا کھاری چاہے اس سے بنتا ہو کوئی کاجنجیبل آفینس چاہے نان کاجنجیبل آفینس اور اکثر لیے ہم نے دیکھا ہے کہ کمپلینٹ درج کروانے کے بعد کمپلینٹ اگر ایک دو تین ڈیٹوں پر اس کا بیان درج نہیں ہوتا ہے تو بھائیہ اس سیچویسن میں پھر وہی ہوتا ہے کہ پریباد میں اس کا انٹریسٹ رہ نہیں جاتا اس سے لگتا ہے کہ اب خالی دوڑ بچی ہے اس میں اور آئے گا کچھ نہیں آتا ہے اور اکثر ہو بھی جاتا ہے تو بھائی جب پریبادی اپستت نہیں ہوگا اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوگا تو کورٹ ہو جاتی ہے بیوش اور پریباد کو کر دیتی ہے خارج لیکن اس کے لیے کوئی سمیہ سیمت تائیں نہیں ہے کہ کتنے سمیہ کے اندر اسٹیٹمنٹ اس کا ریکارڈ ہو جانا جائے کبھی کبھی کیا ہوتا کہ بھائی پس جیٹ پہ ہی کورٹ اپیر ہو گیا پریبادی کورٹ میں اور اس سیچویسن میں اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیا کورٹ نے اگلی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی کبھی کبھی دس جیٹ لگ جاتی ہیں اور پتا چلتا کہ اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوا اور پھر پتا چلا کہ پریبادی کانٹینیو غیر حاجر ہو گیا کسی اچھت کارن کے تو اس سیچویسن میں کورٹ پریباد کو کر دے گی خارج بھی چاہے بنے آپ کے اگنس مطلب ایکیوش کے اگنس کاجن جیول آفینس یا نان کاجن جیول آفینس پریباد ایک بار خارج ہو جائے گا تو ہو جائے گا خارج پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے اگر پریباد درج کروانا چاہتے ہیں تو بھائی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ہوگا کی نہیں ہوگا تو یہ ہے چھوٹی سی جانکاری جو آپ کے لیے ہو سکتی ہے کام کی اور یہاں ایک کام اور کرنا چاہیے جو پروپوز جکیوز ہے اگر انہیں جانکاری لگ جائے کہ ان کے اگنس پریباد کیا گیا تھا پریباد ہو گیا خارج تو اس ریجیکشن آرڈر کی کامپی سرٹیفائیڈ اور ساتھ ساتھ اس کمپلینٹ کی جو پریباد درج کر آئے گا تھا پریباد دیا گیا تھا اس کی سرٹیفائیڈ کامپی جبور نکال کے رکھ لیں تاکہ بھوش میں آپ کے اگنس اگر دوبارہ سے کوئی میٹر اسی معاملے میں فائل کرنا چاہے کامپلینٹ تو کم سے کم آپ اپنا بچاؤ کر سکیں فیچر پتر اچھا کر سکیں تو فرینڈز اگر جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے نوٹیفیکشن بیل کو پریس کر کے رکھیں تاکہ اس سمئے سے آپ کو اس چینل پر جو بھی